موسیقی 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 ہوتا ہے اس میں اور سرکشی اور بغاوت میں بڑا باریک فرق ہوتا ہے یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ کہاں سے وہ صداقت کا علم ہوگا اور کہاں وہ لائن شروع ہو جائے گی جب وہ سرکشی یا بغاوت کہنا ہوگی مثلا ایک جائز حکمران جو ہے وہ کون ہوتا ہے اس میں بڑی اسلامی حسنی میں بڑی بحث ہوئی ہے کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہوتی ہے اس کی اگر بیعت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے فروش کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا اس پر بہت علماء کرام میں بہت خویل بیسے اس پر کی ہے لیکن یہ بھی ایک بحث ہے کہ جائز حکمران کون ہے اور اس کی اطاعت جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے اس کی جو مثال لیں گے نا وہ ہم لیں گے شاید آپ کو یاد ہو اسلامی تاریخ میں حضرت علی کے خلاف وہ جو فارجیوں نے اگنارہ لگایا تھا نا سوائے اللہ کے کوئی حکم نہیں اب ظاہر یہ ایک علماء حق تھا اس سے کون اطلاع کر سکتا ہے تو انہوں نے اس کا بڑا شاندار جواب دیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات درست کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد باطل ہے اور یہ بات ثابت ہوئی پھر نہروان کی جنگ ہوئی حضرت علی نے خارجیوں کو اس میں چکست دی اور اس جنگ سے پہلے کہ حضرت علی نے ایک بڑا شاندار خطوہ دیا تھا جس میں انہوں نے خارجیوں کو پہلے تو دعوت دی کہ تم میں سے جو یہ بغاوت ختم کر کے یہاں پہ آنا چاہتا ہے وہ آجے اور پھر جو نہیں ہے گا اس سے میں لڑوں گا تمہاری لاشیں ایک ایک کر کے یہاں پہ نہروان کو مطابق دی رہی گا تو وہ ایک تاریخ تھی جو حضرت علی نے اس وقت پہ لگی اور وہ جو خارجی تو زمانے میں ناؤ جب اللہ وہ صحابہ کرام تک تو اللہ کیا آج دان کرتے ہیں تو یہ ایک علماء حق نہیں ہے یہ سرکشی ہے یہ بغاوت ہے ٹھیک ہوگا اچھا اس میں تیسرا جو ایک کریٹیری ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ باتیں تاریخ تہک کر دیتی ہیں کہ قلمہ حق کیا تھا مثال کے طور پر پہنم سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہیں حضرت و ماہ حسین کی ہے کہ جب کربلا میں تو ان کو شکست ہو گئی جزید کی فوجوں نے خانوادہ رسول کو دن دھاڑے قتل کرتی ہیں ان کو شکست ہو گئی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں یہ ہمارے اخبارات اور یہ میڈیا اگر ہوتا تو اس زمانے میں اگر کوئی انگریزی اخبار ہوتا ہے نا دی کوفہ ٹائنز تو اس کی اگلے دن لیڈ کیا ہوتی ہے اس کی اگلے دن لیڈ ہی لیتی ہے ریبلز کرشٹ ایڈیویل لکھے جاتے ہیں شام کو پھر یہ ٹینکر بیٹھ کے تو جزید کے حق میں تعمیلیں دیتے کہ یہ بڑا ضروری تھا وہ فلاں اکبران تھا اس کے خلاف یہ بغابت اسی طرح کی باتیں ہونی تھی نا تو کیا وہ کلمہ حق ہوتا ہے یہ تو چودہ سو سال میں تاریخ نے ثابت کر دیا کہ امام حسین حق پر تھے اور جزید جو تھا وہ باتل کرتا کسی طرح چکرات نے جب زہر کا پیالہ کیا تو بظاہر تو اس کو شکست ہی ہوگی نا اس کے خلاف میں ایک نام رہاد سا مقدمہ چلا مقدمے میں اس نے اپنا دیفنس بھی دیا وہ فلاتون جو اس کا شاگرد تھا پلیٹو اس نے وہ لکھا ہے پورا مقالمہ آپولوجی کے نام سے جو اس کا دیفنس ہے چکرات کا اور ایک اور اس کا مقالمہ ہے کرائٹو کے نام سے جس میں وہ جو چکرات کا دوست ہے وہ آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں نے جیل کے جو حاکم ہیں جو نازمینوں سے میں نے بات کر لیا ہے تو میں نے نکال کر لے جائیں گے تو وہ بڑی شاندار دلیلیں ہیں جو سکرات اس موقع پر وہ کرائٹو کو دیتا ہے تو یہ ایک ہسٹوریکل بات سکرات نے تیہ کر دی کہ وہ حق کرتا ہے اور اس کا جنہوں نے ٹرائل کیا وہ جھوک کرتا ہے تو کلمہ حق کو تیہ کرنے کا ایک تیسرا طریقہ ہے اچھا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کی جو ہماری تاریخ ہے اس میں اس طرح سے پتہ لگے گا کہ کون کلمہ حق پرتا اور کون نہیں تھا ٹھیک ہے بار ایک زیمپل دینٹین سیونٹی ون میں الیکشن ہوئے اس میں جو مجورٹی پارٹی تھی اس کو ہم نے حقیہ حکمرانی نہیں دیا کنٹوڑ گیا کچھ لوگ تھے جو کچھ وقت یہ بات کر رہے تھے چاہے وہ تھوڑی تھے یہ آپ غلط کر رہے ہیں وہ لوگ حق پرتے اور یہ تاریخ میں ثابت کیا آج کوئی نہیں کہتا کہ انہیں نہیں جو ہم نے کیا وہ ٹھیک تھا آج کوئی کہتا نہیں وہ لوگ بھی نہیں یہ کہتا جو اس وقت اس آپریشن کے حق میں ٹھیک ہے تاریخ نے ثابت کر دیا اسی طرح یہ جو امریت نے آئی ہمارے ملک میں جب جب آئیں اس وقت لوگوں نے بڑا خوشی بھی منائی بڑا اس کی جناب شان میں کسی تھی بھی پڑے لیکن آج کوئی بھی نائنٹین فٹی سکس کو نائنٹین سیونٹی کو یا نائنٹین سیونٹی سیون کو جسٹی فائی نہیں کرتا یہ ہم خیر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی نتیفہ ہے جو لوگ آمریت کو آج پر جسٹی فائی بھی کرتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھتی بھی ہیں کہ وہ حق پر ہیں میری سمجھ میں تو یہ بات ہی ہے اب آخر میں یہ بات کی یہ لکھا کیسے جائے تو آپ میں سے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سوچ لیں کہ اس کی ایک بڑی ہیوی پرائس ہوگی جو آپ کو ادا کر یہ کریں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ میں حق کے ساتھ ہوں میں سچ کے ساتھ ہوں بہت آسان ہے لیکن اس کی بھاری قیمت ہے جو ان مبالک میں زیادہ چکانی پڑتی ہے جہاں پہ اظہار رائی کی پابندیاں ہوتی ہیں جہاں پہ پاپاشسٹ تینڈنسیز ہوتی ہیں ان مبالک میں یہ قیمت بہت زیادہ چکانی ہے دوسرا لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود جو ہیں خود آپ کے دامن پر پھر کوئی داغ نہ ہو مورالی آپ بہت ایک ہائی سٹینڈرڈ پر ہو ایک ہائی پیڈسٹل پر ہو آپ کی اخلاقی جو جو قوت ہے نا وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ جب بھی آپ پر کوئی ملی اٹھے پھر یہ تو اس وجہ سے یہ کاؤن کٹھتا ہے یہ تو اس وجہ سے لکھ رہا ہے اس نے تو فلاہ فنڈنگ اس کو آسے جائے تو پھر آپ کا دامن اتنا بیداغ ہو کہ ان عزامات کی اس کردار خوشی کی کوئی اہمیت نہ رہے تو یہ دو کام کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن یہ بڑے مشکل کام ہے ایک آپ کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو اور دوسرا آپ اس کی قیمت چکانے پر دیتے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ حق لکھیں گے یہ سچ لکھیں گے تو یہ معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اب ان پر نہ جائیں جو روزانہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب میں تو کچھ سے نہیں نڑتا میں تو ہر چیز لکھ دیتا ہوں وہ اصل میں ان کے خلاب لکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے تھے اصل حقورانوں کے خلاب لکھنے کی جورت ان میں اسے کسی کے پاس بھی یہ ہے طریقہ کلمہ حق لکھنے کا اب اگر آپ کے پاس کسی کے پاس سوال ہو میں وہ جواب کے بھی تیار ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تو آپ نے وہ بات کیا ہے وہ ایک کیک نہیں دیکھتے تھے کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں لیکن یہ پولیس والے مارتے ہیں بہتا ہے یہ یہ تو پرائز ہے جو آپ نے پہ کرنی ہے اجازت اگر آپ کو مل جانی ہے اجازت ہی تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ آج کل آپ نے سنتے ہوں گے یہ پولٹیشنز یہ کہتے ہیں یہ جی وہ بولیں گے تو وہ میڈیا چلاتا نہیں ہے بھئی آپ میڈیا کو ازادی دلانے کے لئے آپ نے بولنا ہے آپ میڈیا بھی بیٹھے ہوئے میڈیا تکھیہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ جناب وہ میڈیا چلائے گا تو ہم بولیں گے یہ تعویل نہیں ہے بس یہ پس وہ کہتے ہیں جتو جہد نہ کرنے کے بہانے احسان ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے تو پھر عمت پہلہ کرنی پڑے گی یہ کوئی احسان کام ہو نہیں ہے یہ گرنا نہیں پڑے گا اس میں دیکھیں میں میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ چونکہ بیسیکلی نون وائلنٹ جو سٹرگل ہوتی ہیں اس کا تاریخ میں بڑا مقام ہے اور ہمارے ہاں جو اس کی ایک جو مثال ہے نون وائلنٹ کی کاجزم کی بھی ہے اور مہاتمہ گاندی بھی 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 ہے دونوں نے نون وائلنٹ سٹرگل کی اور مہاتمہ گاندی نے تو آپ کو شاید زیادہ ہو جو جو ایک مارچ کیا تھا سالٹ مارچ اس کو کہتے ہیں انہوں نے اس وقت قانون تھا نا کہ انگریز نے ایک حضور سا قانون بنایا ہوا تھا کہ جی وہ جو اندر کے کنارے نمک ہوتا ہے وہ بغیر قومت کی اجازتی کوئی اٹھا کر بیج نہیں سکتا استعمال نہیں کرتا اس کو پڑڈ بلوک آپ ان کا ذرا ویجن دیکھیں کہ اس بندے نے اس مارچ کا اعلان کیا اور سینٹو ویل تک وہ وہ مارچ کرتا گیا اس کے ساتھ لوگ ملتے گئے ملتے گئے اور جب وہ ساہل سمندر پہ پہنچا تو انہوں نے وہ نمک اٹھایا اور نمک اٹھا کر کہا اس سے میں آج انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا رہا تھا ایک یعنی بندہ نہیں ہلا ٹھیک ہے نا یہ نون وائلنٹ سٹرگل کی کتنی شاندار مثال تھی اور پوری ویسٹر میڈیا میں اس کی قبرج ہوئی اور وہ لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا انگریز اس نے قانون منایا ہے کہ وہ نمک نہیں اٹھا سکتا اس تو سٹوپڈ کتنا ایک زبردست ایک سٹرٹیری تھی اس سرکار کو ہلانے کی اس ویر قانونی اس قابض سرکار کو ہلانے کی جو انہوں نے سٹوپڈ تھی لیکن اگر یہ اثان کام نہیں ہوتا اس کے لیے بڑے ہی آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور اس کی بڑی قیمت ایک چکانی پڑتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے